شرائط بڑی مذہب رکھی گیا ہے اس میں علیزے نے رکھوا ہے کہ اگر یہ بندہ مجھے چھوڑے گا شادی کر کے تو دو کروڑ مجھے دے گا میری فیملی کو یہ بقیدہ نکاح میں لکھا گیا ہے اور تیسری شاد پہلے سننے علیزے نے کہا ہے کہ یہ بندہ میرے امی ابو کے گھار رہے گا میں اس بندے کے گھار نہیں رہوں گا اور مجھے یہ سن کر بڑی خوش ہوئی کہ ہاں اور سن کے مجھے بڑی خوش ہوئی کہ کہتے ہیں کہ خربوزہ چھوڑی کے اوپر ہو یا نیچے ہو کرتا تو خربوزہ ہی ہے تو جاں بھی رہے ہیں معاملات تو چلیں گے دسمدار احمد رحیم میں اوہارس بھٹی پاکستان کی معروف یوٹیوبر معروف ٹک ٹاکر علیزے سہر نے شادی کر لی شادی کسے کی کیوں کی اور جس سے کی ہے کن شرائط پر شادی کی ہے میرے ساتھ ویڈیو کال پر موجود ہیں آمیر عباس صاحب جن کا تعلق مولتان سے ہے نیو پوائنٹ ان کا اپنا چینل ہے جس کو بڑے اچھے طریقے سے رن کر رہے ہیں ان سے بات کریں گے سب سے پہلے انہوں نے شادی کی جو خبر بریک کی اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے ویڈیو دیکھی بھی اور ابھی چند منٹ پہلے ان کی ایک اور ویڈیو آئی جس میں ایسے ایسے حقائق سامنے آئے جو سن کر انسان ایک دنگ رہا جاتا ہے کہ اگر آپ شادی کر بھی رہے ہیں تو کس لڑکے سے کر رہے ہیں اور کن شرائط پر کر رہے ہیں آمیر عباد صاحب بہت شکریہ سلام علیکم آمیر بھائی کیا خبر بریک کر دی سر لوگ تو یقین نہیں کر رہے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی کوئی ایسا بھنڈ مارا ہے علیزہ سہر نے کیونکہ پہلے ایک ان کی ویڈیو ہے جس میں ان کو لوٹ رہا تھا لیکن بہتا چلا وہ بھی ایک کریئیٹیف تھا سر واقعی شادی ہو گئی ہے اور شادی ہونے کے بعد کون سا دھماکے ہو رہے ہیں آپ کے علاقے میں حاصل پر والی شائٹ پہ سر ساؤتھ بنجاب ملتان حاصل پر کے لوگوں کو تو یقین ہی نہیں آرہا کہ علیزہ سہر یہ یہ چیزیں کر سکتی ہے پہلے اس کا نکاح ہوا ہے اس کی ویڈیو سامنے آئی ہیں جب ہم نے اس کو لگایا تو لوگ کہہ رہے تھے شایر ٹک ٹوک کے لیے لگایا ہے راب پھر اس کی مہندی کی ویڈیو سامنے آ گئی اور اس کے بعد جو سب سے بڑی تصویر سامنے آئی ہے وہ سوہاگ راہ سے پہلے جو ہسپینڈ کے ساتھ بیٹھی تھی اسلے کی بقاعدہ نمائش کر رہی تھی وہ بھی آپ کو دھونگا چلائے گا اس کے بعد اس پر مقدمہ درج ہوا اور ملزمان کا جو بھائی تھا اس کو حراست میں لے لیا گیا امیر بھائی یہ شخص کون ہے یہ کیا کرتا ہے پیشے کے لحاظے کون ہے یہ سر یہ اس کے ساتھ تو بہت گیرہ تعلق ہے آئے سے تین چار سال پہلے میں نے اس کے ایک سال پہلے ویلوگ میں بھی دیکھا ہے وہ بھی آپ کو بھیجوں گا اس میں چلائے گا یہ علیزہ سہر کو گھوڑے پر بٹھا رہا ہے اور اس کو گھوما رہا ہے اس کے بعد یہ ڈی لنک ہو گئے تھے کچھ معاملات ہوئے جس کے بعد علیزہ سہر نے اس کو چھوڑ دیا پھر جس نے ویڈیو لیک کی ہے اچھا اس سے شادی کی ہے آپ کہنا ہے کہ یہ قرآن کا تعلق تھا یعنی کہ ویڈیوز میں بھی آتے رہے ہیں ہاں تعلق تھا اس سے ہم اندازہ لگا سکتے کیونکہ اس کے ایک سال پہلے ویلوگ میں میں اس بندے کو دیکھا ہے دل محمد اس کا نام ہے اور اس کی یہ جو کاسٹ ہے وہ کمہار ہے جو گھڑے نہیں بناتے تھے کمہار جی 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 وہ اس کی کاسٹ ہے اس سے جناب اب اس نے شادی کرتے ہیں شادی تو ہو گئی جس لڑکے نے ان کی ویڈیوز وائرل کی تھی اس شخص کے ساتھ بھی ان کا ریلیشن رہا کیا کہ شاید کوئی بلیک میلنگ کا معاملہ تھا کیا وہ مبینہ طور پر پتہ چلا ہے کہ کچھ لاکھوں کھائے ہیں اس لڑکے سے علیزے سہر نے جب اس کے ڈیمانڈ پر پورا نہیں اتر رہی تھی تو پھر اس نے کوئی اپ ڈاؤن کر دیا ویڈیو لیک کر دی یا کروا دی گئی ہے پھر اب وہ قطر میں مقیم ہے اچھا اس لڑکے کے ساتھ دوبارہ ٹرن آؤٹ کیسے ہو گیا یہ کیا ہو گیا یہ یوٹن کیسے لے لیا اچانک کیا ہوا ای ٹنک سے کوئی اور اسیپٹ کرنی رہا تھا تو علیزے نے کہا کہ زندگی تو بسانی ہے شاید مبینہ طور پر جو ہم تک خبریں آئی ہیں ذرائع کے مطابق تو اسی طرح سے تھا پھر ہم تک وہ ویڈیوز آئی ہیں ابھی تک سر آپ کا ویڈیو کرنے کا انداز بڑا مزے کا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں شادی کا لڈو جو کھائے بھی پشتا ہے جو نہ کھائے بھی پشتا ہے اب علیزے سہر نے کہا لڈو کھا لیا اب لڈو کھانے کے بعد اس کا شہر اس وقت کہا کیا بھگت رہا ہے کیا ان پر کوئی پرچا پرچا ہو گیا ہوا ہے وہ تو اسلے کی نمائش پر ہوا ہے پرچا باقی شادی کرنے پر تو پرچا نہیں ہوا ابھی تو انجوائیت چل رہا ہے امیر بھائی شرائط کیا رکھی گئی ہے سر آپ کی شرائط بڑے مزے کی رکھی گئی ہے اس میں علیزے نے رکھوا ہے کہ اگر یہ بندہ مجھے چھوڑے گا شادی کر کے تو دو کروڑ مجھے دے گا میری فیملی کو یہ بقاعدہ نکاح میں لکھا گیا ہے دوسری شادی یہ ہے کہ اگر یہ رکھا چھوڑتا ہے تو علیزہ سہر کو دو کروڑ دے گا تو جان چھوٹے گی جان چھوٹے گی ایسے نہیں چھوٹے گی اور دوسری شادی یہ ہے کہ اور اگر رہتا ہے تو پھر کیا کرنا پڑے گا پھر اس کے سمجھ رہے ہو نہیں 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 مطلب کہ دیکھیں نا اس کی کماتی بھی تو ہے نا یوٹیوب سے خوش رکھے گا اس کو خوش رکھے گا سر خوش تو رکھے گا اس کی کمائی کون رکھے گا اس کی دوسری میں بتا رہا ہوں جو دوسری شادت ہے کہ اس کی سوشل میڈیا فیس بک یوٹیوب علیزہ سہر کی ٹک ٹک کی جتنی بھی کمائی آئے گی وہ اس کے ابو کے پاس جائے گی علیزہ سہر کے صحیح ہے سر مجھے ایک بات بتائیں آپ کا سورس کون ہے کس نے آپ تک ساری چیزیں پہنچائی ہیں اس کا ہزبینڈ تو لوگوں کو ڈانٹ رہے کے ویڈیو نہیں بنانی سر آپ آپ نے کون سے اپنے ایسے مقبر بھیجے ہوئے تھے جو ساری ویڈیو بنا آئے ہیں ہاں وہ ویڈیو ایک کیمرو مین بنا رہا تھا اس نے کہا بندے دا پتر بند بند کر پہلے کس نے ویڈیو بنے یہ تک کی کی ہو گیا اور تو دوبارہ بنا آنے ہیں تو وہ بھی ویڈیو مجھ تک پہنچی ہے یہ بس کچھ ہیں اپنے ٹیم سٹرونگ ہے سکرولنگ میں لگی رہتی ہے کئی نہ کئی سے نکال لیتی ہے سر یہ زبردست چیز ہے بہت شکریہ اور تیسری اور تیسری شارت تو سن لیں آپ مبارک بار دینے جائیں گے شادی کی اور تیسری شارت پہلے سن لیں علیزہ نے کہا ہے کہ یہ بندہ میرے امی ابو کے گھار رہے گا میں اس بندے کے گھار نہیں رہوں گا اور مجھے یہ سن کر بہت شرط ہو گئی نا ہاں اور سن کے میں نے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ کہتے ہیں نا کہ خربوزہ چھونی کے اوپر ہو یا نیچے ہو کرتا تو خربوزہ ہی ہے تو جہاں بھی رہے ہیں معاملات تو چلیں گے سر شادی کی مبارک بار دینے کب جا رہے ہیں آپ میں نے انٹرویو کے لئے اپروچ کیا تھا تو انہوں نے انٹرویو نہیں دیا اس کے بعد بول نیوز اور بڑے بڑے چیلنج نے چلا دیا ہے کہ آمیر کے اس کے فیملی کے ساتھ کوئی قریبی ٹرمز ہیں تو کوئی نکالتا ہو ریفرنس اس کے بعد دیکھتے ہیں کرتے ہیں انٹرویو آمیر بھائی سر آپ کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ آریس بھائی سلامت رہے ہیں سر آپ کا شکریہ جی آمیر آباد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ساری کہانی ساری ردعات بتائی شادی ہوئی کس سے ہوئی کیوں کی کیا کیا شرائط رکھی گی اب لڑکا کہاں رہے گا اور اس کی دولت کس کے پاس جائے گی اور اگر لیز سہر اپنے اس شوہر کو یا شوہر عزت سہر کو چھوڑتا ہے تو دو کروڑ پیاں دے گا تو جان چھوٹے گی اب میں کہ کبھی جان چھوٹے گی کیونکہ دو کروڑ سب سے پہلے ادا کرنا پڑے گا اور اس کے بعد دوسری شد جو سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ اس لڑکے کو اس لڑکی کے ساتھ یعنی کہ اس کے جو ان پر مقدمہ بھی ہوئے وہ بھی خرچ چل دی پاری گو تاکہ اپنے اس پریشانیوں سے باہر نکلیں شادی کا پہلا دن ہی تھا اور پہلا دن ان کا بھائی اگر گرفتار ہو جائے تو ان کے لئے خطرے کی گھنٹی تو ہوگی اپنے میز باہر کو یاد دیجئے اللہ حافظ